ایک ایسا شاتر اپرادی جو دیش چھوڑ کر بھاگ گیا اور کسی کو بھنک تک نہیں لگی لیکن دلی پولس نے جی جان لگا دی اسے واپس لانے میں اور آخر کار اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ہی دم لیا کون تھا وہ بھگوڑا اپرادی کیا تھا اس کا جرم اور پولس کو کیسے ملی اسے واپس لانے میں کامیابی اسی پر آئیے دیکھتے ہیں ہماری ریپورٹ نام سچن تھپن عرف سچن بشنوئی اپراد ہتیا ہتیا کی سازش جی ہاں یہ موسٹ وانٹیڈ گینگسٹر ہے جو جرم کی دنیا کا بڑا نام بن چکا ہے دیش میں تو اس کا سکھا چلتا ہی تھا ویدیش میں بھی یہ اپنا دب دبا قائم کرنے میں لگا تھا دوسری اور دلی پولس بھی لگاتار اس کے پیچھے لگی تھی تاکہ اس کا حساب برابر کیا جا سکے حال ہی میں پولس کی کوششیں اس وقت رنگ لائیں جب ازربیجان کے باقو سے گرفتار کر اسے بھارت لائے گیا کڑی سرخشہ کے بیچ سپیشل سیل کی ٹیم اسے لے کر دلی ائرپورٹ پر پہنچی تھی سیکنڈ سکسیس جو ہے وہ سپیشل سیل کو ملی ہے جس کے تحت سچن تھاپن الیس سچن بشنوئی کو باقو ازربیجان سے ایکسٹرڈائٹ کر کے لائے گیا ہے ہماری ٹیم جو ہے لگاتار جو اس پہ ایفرٹ کر رہی تھی ازربیجان آثورٹیز کے ساتھ منسٹری آف ہوم آفیئرز کے ساتھ منسٹری آف ایکسٹرنل آفیئر کے تمام سپورٹ کے ساتھ سی بی آئی انٹرپول کی مدد سے اور تمام ہماری جو ریلیٹڈ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ہیلپ سے آج یہ ایک سکسیسفل ایکسٹرڈیشن ہو پائی ہے ازربیجان سے اگر اس کے آپرادھک اتحاس پر نظر ڈالیں تو سچین بشنوی سدھو موسیوالا کے مرڈر کا ماسٹر مائنڈ تھا سدھو موسیوالا کی انتیس مائی دو ہزار بائس کو مانسا کے گاؤں جواہر کے میں چھے شوٹروں نے تابر توڑ گولیاں مار کر ہتیا کر دی تھی ہتیا کے دو دن بعد سچین بشنوی نے ایک فیس بک پوسٹ میں اس کے ذمہ داری لی تھی سچینے کناڈا میں بیٹھے گینگسٹر گولڈی برار تیہار جیل میں بند کالا جٹھیڑی اور لورنس بشنوی کے ساتھ مل کر موسیوالا کی ہتیا کی سازش رچی تھی پولیس اور خوفی ایجنسیوں کو کوئی شک نہ ہو اس کے لیے یہ ان سے کوڈ ورڈ میں بات کیا کرتا تھا فون پر بات کرنے کے دوران یہ گینگسٹر گولڈی برار کو ڈاکٹر کہہ کر بلاتا تھا جبکہ گینگسٹر کالا جٹھیڑی کو الفا کہتا تھا اپنے گرگوں کے ذریعے یہ جیل میں بند لورنس بشنوی سے سمپرک میں رہتا تھا موسیوالا کی ہتیا کے بعد دو دن لیٹر آن سچین تھاپن نے ایلیس بشنوی نے چینل کو کال کر کے بولا تھا رسپونسیبیلٹی لی تھی اور اون اپ کیا تھا اور ایک طریقے سے ڈیر کیا تھا تو تب سے لگاتار پچھلے سوہ سال سے سپیشل سیل کا ایک بہت ہی ارگنائی دیفت چل رہا تھا پولیس اور خوفیہ ایجنسیوں کو چکمہ دینے کے لیے سچین فرضی پاسپورٹ پر دبائی بھاگ گیا تھا وہاں سے اس نے ازربیجان میں شرن لی تھی اس کا فرضی پاسپورٹ دلی کے سنگم ویہار علاقے کے ایک پتے پر بنائے گیا تھا اس فرضی پاسپورٹ میں سچین کا نقلی نام تیلک راج ٹوٹے جا درز تھا اس کی جانکاری ایجنسیوں کو اس وقت لگی تھی جب پولیس نے گینگسٹرز کے فرضی پاسپورٹ بنوانے والے گروہ کا پردہ فاش کیا تھا دراصل صدھو موسیوالا مرڈر کیس کی چھانبین کے دوران ہی پولیس کو پتا چلا تھا کہ سچین ازربیجان بھاگ گیا ہے وہی سے وہ دلی اور آسپاس کی راجوں میں پھیلے اپنے اپراد کے نیٹورک کو آپریٹ کر رہا ہے ابھی تک جو فیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے جس بولیرو میں صدھو کو چیز کیا گیا وہ اس نے آرگنائز کروائی ویپنز کا ڈسپوزل جو تھا ویپنز جیسا کی ہم جانتے ہیں دو پارٹ میں بٹے ایک پارٹ رہ گیا جو منپریت مانو تھا اور دوسرا جگروپ روپا تھا ایک پارٹ آف ویپن ان کے پاس رہ گئے دوسرے ویپنز جو چار شوٹر تھے پریابرت فوجی تھا تیپک منڈی تھا انکت سرسا تھا کشش کلدیب تھا تو ان چاروں کے پاس جو ویپنز رہ گئے وہ روحت گودارہ نے ہینڈل کیے تو ان ویپنز کی جو ہینڈلنگ تھی روحت گودارہ والی وہ بھی سچن تھاپن نے سپروائز کری یہ پکہ ہو جانے پر کہ سچن ازربیجان میں ہی ہے پولیس نے اپنے کارروائی تیز کر دی اور اس کا ریڈ کارنر نوٹیس تیار کر انٹر پول کو بھیج دیا اس کے بعد ازربیجان پولیس کی مدد سے سچن بشنوئی کی تلاش کی جانے لگی ایک بار جب اس کی لوکیشن ٹریس ہو گئی تو اسپیشل پولیس کی ایک ٹیم اسے لینے کے لیے ازربیجان روانہ ہو گئی پرتی ارپن کی تمام آپچاری تائیں پوری کر ٹیم سچن بشنوئی کو دلی لانے میں کامیاب رہی اس کے پرانے آپرادھک ریکارڈ اور نیٹ ورک میں شامل لوگوں کے بارے میں بھی جانکاری جھٹائی جا رہی ہے چار کیس راجستان کے ہیں چار کیس پنجاب کے ہیں ایک کیس سرسا حریانہ کا ہے سپیشل سیل کے دو کیس ہمارے نیو ڈیلی رینج کے ہیں جس میں ایک ٹیمپ ٹو مرڈر کا ہے انہوں نے ایک ارپی گپتہ کر کے پرابٹی ڈیلر آیا ہے موہن گارڈن کا اس پہ گولی چلوائی تھی ان کے سنڈیکیٹ نے اور ایک کیس ان پہ مکوکہ کا ہے جس میں ایکسپلوسیو ایک بھی لگایا ہے کیونکہ جب پریعورت فوجی اور ان کے ساتھی ریسٹ کیے گئے تھے تو ان سے انڈر بیرل گرنیڈ لانچرز اور ہینڈ گرنیڈز ملے تھے اس کے علاوہ تین کیسز ہمارے کاؤنٹر انڈیلیجنس سیل کے ہیں سچن بشنوی پنجاب کے فازلکہ کا رہنے والا ہے اور گینگسٹر لورنس بشنوی کا رشتے دار ہے اس کا اصلی نام سچن تھپن ہے یہ لورنس بشنوی گینگ کا خاصم خاص تھا اس لیے اس نے تھپن ہٹا کر اپنا سرنیم بشنوی لکھنا شروع کر دیا تھا لورنس بشنوی گینگ میں اس کی پہچان لورنس کے بھانجے کے طور پر تھی جس کے قارن اس کی گینگ میں خاص تھاک رہتی تھی سدھو موسے والا کی ہتیا کے بعد سے ہی سچن بشنوی جانچ ایجنسیوں کے رادار پر آ گیا تھا سچن تھپن کیونکہ لورنس کا بہت قریبی ہے اس کا رشتہ دار بھی ہے اس کے گاؤں کا بھی ہے تو یہ باہر بیٹھا تھا وکرم راڈ ڈبائی میں تھا یہ اس دن تو ڈبائی میں تھا دو دن بعد یہ باکو ازربائیجان چلا گیا تھا گولڈی کینیڈا میں تھا اور ان کے ایک دو اور ساتھی بھی تھے جو ڈیفرنٹ کنٹری سے الگ الگ کوڈینیشن کر رہے تھے تو یہ ساری باتیں پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں تو اس طریقے سے اس کا کافی کافی ٹچ پوائنٹس پیس کا اہم رول تھا ظاہر ہے سچن کے پرتیارپان سے سدھو موسے والا ہتیا کانڈ میں کئی اہم خلاصے ہوں گے اس ہتیا کانڈ میں شامل ایک بھگوڑے اپرادھی کو ازربائیجان سے بھارت واپس لائے جانا ڈلی پولیس کی ایک بہت بڑی اپلبدی ہے اس سے ان اپرادھیوں کے حوصلے پاس تو ہوں گے اور راشتری راجدھانی کو سیف اور سیکیور رکھنے میں مدد ملے گی اور اب وقتیں پچھلے دنوں سورکھیوں میں رہی کچھ خاص خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا لیکن پہلے دیکھتے ہیں ڈلی پولیس دوارہ جاری ایوشیہ سندیش 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 پی سی آر کال کے ذریعے ماملے کی جانکاری ملنے پر پولیس ڈلی پولیس ڈلی پولیس دوارہ جاری ایوشیہ سندیش انجریز نکلی براڈ ڈیٹ ڈکلیئر کیا اس میں بعد میں پوچھتاج پہ اور انویسٹیگیشن میں یہ نکل کر کے آیا کہ یہ دو لڑکے آپس میں دوسرے کو جانتے تھے وکٹم کا نام یوسف علی ہے یہ قریب 21 سال کے اسپاس اس کی عمر ہے اور اکیوز کا نام شارک ہے وکٹم نے قریب 3000 روپے ادھار لیے تھے شارک سے اس بات پہ ان کا جو ہے جھگڑا بھی تھا جس پہ شارک نے اس پر وار کیا پولیس کی آگے کی کارروائی جاری ہے دکشنی پشے میں زلہ پولیس نے ساگرپور علاقے میں ہوئی لوٹ پارٹ کے تین معاملوں کو سلجھاتے ہوئے آروپی اکشائے سونو اور ویبھو شریفاستو کو گرفتار کیا ہے اکشائے پر بیالیس آپرادھیک معاملے پہلے سے درج ہیں اور یہ پارن تھانے کا گھوشت اپرادھی ہے وہیں ویبھو بھی نو آپرادھیک معاملوں میں شامل رہا ہے ان تینوں نے چاکو بازی کر تین بزرگوں سے لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دیا تھا اور بائٹ پر سوار ہو کر فرار ہو گئے تھے پیرتوں میں سے ایک موہنلال چھابڑا نام کے بزرگ کی علاج کے دوران اسپتال میں موت ہو گئی تھی پی سی آر کال کے ذریعے ملے اس معاملے کی جانکاری کے بعد پولیس تحقیقات میں جھٹی تھی چھانبین کے دوران پولیس کو یومن انٹیلیجنس کے ذریعے سوچنا ملی کہ لوٹ پارٹ کی واردات میں شامل اکشائے پالم علاقے میں موجود ہے اسی آدھار پر پولیس نے کارروائی کی اور اسے دھرد بوچا بعد میں اس کی نشاندہی پر پولیس نے سونو کو مانگلہ پوری اور ویبھو کو ڈابری سے گرفتار کر لیا پی سی آر کال مل گئے پی ساکرپور میں اس پی سی آر کال میں سٹیبنگ کم روبری کی انسیڈنٹ کی بارے میں تھا جس میں ہمارا پولیس ترنت محقے پہ پہنچ گئے تو وہاں پتا چلا ایک وکٹم ہے اشوک کمار صنف نارائن سے عمر 54 ایرز اول تھے ان کی سٹیب کر کے کچھ روبری کرنے کے لیے انسیڈنٹ تھا اور یہ کرتے ہوئے تین لڑکے تھے ایک بائک کی سوار میں تو یہ تین لڑکے وہاں کرنے کے پانچ دس منٹ میں دو اور انسیڈنٹ کیا تھا پی ساکرپور کی ایریا میں جو سیکنڈ انسیڈنٹ تھا اس میں محنلال چابرا تھے جس کی عمر ہے 74 ایرز اول اور تیسرا انسیڈنٹ تھا اومدت سنگھ جس کی عمر ہے 76 ایرز اول پولیس نے ان کے قبضے سے لوٹا گیا سامان اور واردات میں استعمال چاکو اور بائک بھی برامت کر لی ہے دکشنی زلہ پولیس نے یوگیش نامک یوک کی ہتیا کی گتھی سلجھاتے ہوئے آروپی ششانک سنگھ کو گرفتار کیا ہے مرتک یوگیش آروپی کا دوست تھا اور یہ دونوں اکثر نوکری کی تلاش کے سلسلے میں ملتے رہتے تھے ششانک کی یوگیش سے کسی بات کو لے کر ناراضگی ہو گئی تھی اسی وجہ سے اس نے یوگیش کی گولی مار کر ہتیا کر دی اور شب کو دوارکہ کے سنسان علاقے میں ٹھکانے لگا دیا اس کے بعد ششانک پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے مرتک یوگیش کے پریوار والوں سے بیس لاکھ روپے کی فیروتی کی مانگ کر رہا تھا امبیٹکر نگر تھانے میں مرتک کے پریوار والوں دوارہ ریپورٹ درج کرائے جانے پر کیس درج کر گہنچانبین کرتے ہوئے پولیس نے ششانک کو نیو اشوک نگر سے دھر دبوچا اس نے ایڈمیٹ کیا کہ اس نے نو تاریخ کو ہی وکٹم کو گولی مار دی نو تاریخ کو وکٹم اس کے ساتھ تھا نو تاریخ کو ان لوگ کا ملنا تیہ ہوا تھا یہ لوگ لاشپتنگر میں ملے اس کے بعد لاشپتنگر سے یہ دوارکہ گئے دوارکہ میں اس نے پیچزا خریدا اور جو لاسٹ کال ہے لاسٹ کال بھی وکٹم اور یہ جو اکیوزد ہے ہمارا ان کے بیچ کی ہی باتچیت ہے اس نے پہلے ہی مار دیا تھا اور اس کو اتنی سمجھ تھی اس کو تھوڑی لیگل سمجھ بھی ہے تو اس نے سائٹ پہ جا کر کے چیک کر دیا تھا کہ مسنگ پرسنز میں پولیس کی نوٹس میں آ چکا ہے اور لیگل اکشن لیا جا چکا ہے تو اس نے پورا ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیونکہ مسنگ میں اس نے اس کا نام دیکھ لیا تھا دھیان ہٹ کر کے کٹناپنگ کی طرف چلا جائے اس نے یہ کہانی شروع کی پولیس نے اس کے قبضے سے چودہ موبائل فون اور ہتیاں میں استعمال کی گئی کار بھی برامت کر لی ہے ڈلی پولیس کی کرائم برانچ نے واہن چوروں کے کوکھیات انتر راجیہ گیروہ کا بھنڈا پھوڑ کرتے ہوئے پندرہ آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اس گیروہ کے صدت سے دیش بھر میں لگشری کاروں کو چورانی کی وارداتوں کو انجام دے رہے تھے اس طور پر ان واہنوں کو اپنا نشانہ بناتے تھے جنہیں انشورنس کمپنیوں دوارہ ٹوٹر لاؤس گھوشت کر دیا جاتا تھا ایسے واہنوں کو خرید کر یہ ان کے پارٹس کو کبار میں پھینک دیتے جبکہ ان سے سنبندھے دستاویزوں کو رکھ لیتے تھے اس کے بعد ان دستاویزوں سے ملتی جلتی موڈل اور برانڈ کی واہنوں کی پہچان کر یہ انہیں چورا لیا کرتے تھے گروہ کے صدر سے چورائی گئے واہن کی نمبر پلیٹ اور چیسس نمبر کو مٹا کر انہیں ٹوٹر لاؤس گھوشت کیے گئے واہنوں کے نمبروں سے بدل دیتے تھے اس گروہ کے بارے میں جانکاری ملنے پر پولیس نے دیش کے ویبھن حصوں میں چھاپے ماری کی اور سبھی آروپیوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہی انٹر سٹیٹ گینگ ہے اس کو بسٹ کیا ہے اس کے تار دلی سے یوپی ویسٹ بینگ آل منیپور تک اور ساؤتھ انڈیا میں چننہ ہی تک بیچ میں مہاراشترا گوہ یہ سب جگہوں سے جڑے ہوئے ہیں اور اس میں سب سے ایمپورٹنٹ یہ ہے کہ ہائی اینڈ لگزری کارز جو کی کروڑوں روپے کی ہیں وہ یہ لوگ چڑاتے تھے اور آگے اس کو جو ٹوٹل لاؤس انشورنس کے ویکلز ہوتے ہیں اس کے مادہم سے اس کے دوکمنٹس کے مادہم سے آگے پیش دیتے تھے تو ابھی ان کی ٹیم نے پندرہ لوگ اریسٹ کیے ہیں اور چھبیس لگزری کارز جس میں موسٹلی ٹویٹا فورچونر ہے وہ ریکاور کیے ہیں جو قریب تیرہ کروڑ سے جیادہ جن کی قیمت ہے پولیس نے ان کے قبضے سے تیرہ کروڑ روپے کی پچیس لگزری کاریں سولہ ٹیمپرڈ انجن اور اٹھارہ فرضی نمبر پلیٹ برامت کرتے ہوئے وہاں چوری کے آنٹیس ماملے بھی سلجھا لیے ہیں پوروی زلہ پولیس نے عویت روپ سے شراب سپلائی کرنے والے آروپی سلمان کو گرفتار کیا ہے ترے لوگ پوری علاقے میں گشت کر رہی پولیس ٹیم کو سینٹرل پاک کے نزدیک ایک ویکتی سندگد عوستہ میں بیگ لے کر کھڑا دکھائی دیا وہ پولیس کو دیکھ بھاگنے لگا پولیس ٹیم نے پیچھا کر اسے پکڑ لیا پکڑے جانے پر اس کی پہچان سلمان کے روپ میں ہوئی اور اس کے پاس سے ملے بیک کی تلاشی لینے پر اس میں سے 143 شراب کے کوارٹر ملے اس آدھار پر پولیس نے اسے گرفتار کر شراب کو بھی ضبط کر لیا باہری زلہ پولیس نے دو شاتر جھپٹمار لکی اور کرن کو گرفتار کیا ہے یہ دونوں پچھلے کافی سمیہ سے لوٹ پارٹ جھپٹماری کی وارداتوں کو انجام دینے میں لگے ہوئے تھے کرن سلطانپوری تھانے کا گھوشت بدماش بھی ہے پولیس کو گپت سوچنا ملی تھی کہ دونوں ہتھیار بند بدماش لوٹ پارٹ کی واردات کو انجام دینے کے ارادے سے سلطانپور ماجرہ علاقے میں سی آر پی ایف پاک کے نزدیک آنے والے ہیں اسی آدھار پر پولیس نے وہاں پر ٹریپ لگایا اور ان دونوں کو دھر دبوچا پولیس نے ان کے قبضے سے دو دیسی پسٹل سہیت چار زندہ کارتوس بھی برامت کر لیے ہیں پوروی زلہ پولیس نے ایک شاتر واہنچور سورج کو گرفتار کیا ہے اس پر چوری اور واہنچوری کے کئی ماملے پہلے سے درج ہیں آٹو لیفٹنگ کی بڑھتی گھٹناوں کے مد نظر پولیس میور ویہار تھانا کشیتر میں گشت کر رہی تھی اسی دوران پولیس کو گپت سوچنا ملی تھی کہ ایک واہنچور چورائی گئی سکوٹی پر سوار ہو کر چلہ علاقے میں آنے والا ہے اسی کے تحت پولیس حرکت میں آئی اور اسے دھر دبوچا پولیس نے اس کے قبضے سے چورائی گئے دو دو پہیا واہن اور تین موبائل فون برامت کرتے ہوئے واہنچوری کے پانچ ماملے بھی سلجھا لیے ہیں اپرادیوں کو پکڑنے میں جنتہ بھی اپنا سہی یوگ دے سکتی ہے اگر آپ بھی کسی اپرادی یا اپراد سے سمبندھت کو ہی جانکاری رکھتے ہیں تو فوراں یہ جانکاری پولیس کو دیں آپ کی پہچان کو گپت رکھا جائے گا بیٹا آپ کی ممی نے مجھے آپ کے پاس رکھنے کے لیے بولایا جب بھی گھر پہ اکیلے رہوگے کوئی بھی آئے دروازہ بلکل مت کھولنا ہیلو ممہ کیا آپ نے آپ کی سترکتہ بیٹی کی جیون کا بردان ہے خود سمبھلیں اور اپنوں کو سمبھالیں موبائل کھونے پر لوگ کانونی پچڑوں میں پڑھنے سے بچتے ہیں لیکن دلی پولس نے لوگوں کی سمسیا کا سمدھان کر دیا ہے اسی کا پرنام ہے کہ شاہدرہ زلہ پولس دوارہ لوگوں کے کھوئے ہوئے موبائل انہیں واپس لوٹ آئے گئے ایک ریپورٹ موبائل فون لوگوں کے جیون کی اہم ضرورت بن چکا ہے موبائل نہ ہو تو روز مرہ کے کئی کام نپٹانے میں تو دقت آتی ہی ہے اور بھی کئی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اگر یہ چوری ہو جائے تو مشکل اور بڑھ جاتی ہے پیسے کا نقصان تو ہوتا ہی ہے عدالتوں کے چکر الگ سے لگانے پڑتے ہیں اسی لیے شہدرہ زلہ پولیس نے ایک اہم پہل کی ہے تا کہ لوگوں کے چوری ہوئے موبائل فون انہیں واپس دلائی جا سکے اسی کے تحت گروہ گووین سنگھ اندر پرست وش ودیال سبح گار میں آپریشن وش وش کارکرم کا آیوجن کیا گیا وش پولیس آیوج دیپیندر پاتھک مکھ اتیتھی کے طور پر اس کارکرم میں شامل ہوئے اور الگ الگ اپراد جیسے چوری جھپٹ ماری اور لوٹ کے آروپیوں سے برامت فونز کو ان کے مالکوں کو سونپے اس دوران سنگھ پولیس آیوج چھائے شرما پولیس اپایوج روہت مینہ صحید آنے ورش پولیس ادھکاری بھی موجود تھے سب سے پہلے آپ پریشن وش کو اس سکیل پر انپلیمنٹ کرنے کے لیے شاہدرہ جس لکھ وہاں کے جی سی پی روہت جوائنٹ سی پی چھائی آپ سب کو بہت 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 اگر اس کا انگریجی ٹھیک انگریجی ٹرسٹ ہے تو کچھ ورسوں پہلے ایک کتاب انہیں پڑھی تھی جس کا نام تھا ٹرسٹ وہ جیپنیز رائٹر ہے فکویاما نے لکھایا کل ملا کر اس کا جس یہ ہے کہ سوسائیٹی is ایسینسی ایسینی ٹرسٹ ویشواس ہے سماج سماج کا جو موسٹ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ویشواس ہے تو یہ پروگرام کا نام کرنے کے لئے بہت 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 لگتا ہے کہ چھوٹی چیزیں ہیں ایک پون مل جانا آیا واپس کرنا چھوٹی چوری یا سنیچنگ آئیڈیا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت خوشی مل سکتی ہے شہدرہ زلہ پولیس دوارہ سنیچنگ ڈکائتی چوری اور انہ وارداتوں میں غائب موبائل فونز کو ڈھونڈنے کے لئے پندرہ دیوسی آپریشن وشواس شروع کیا گیا تھا اس آپریشن کے تحت سولہ پولیس ٹیموں کا گٹھن کیا گیا تھا ان ٹیموں نے ٹیکنیکل ساویلانس اور ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے دیش کے الگ الگ ستھانوں پر استعمال کیا جا رہے دو سو پچاس موبائل فونز کا پتہ لگایا اس کے بعد ان سمبھاویت ستھانوں پر چھاپے ماری کی اور ان میں سے دو سو پانچ موبائل برامت کر لیے اس کام کو انجام دینے والے پولیس کرمیوں کو وشش پولیس آیوکت نے پرسکار دے کر سممانت کیا دیشٹک نے بہت اچھا افرٹ کیا ہے اور دو سو سے زیادہ موبائل ایک کم پیریٹ میں اس کو ریکوبر کرنا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیمز جو آپ نے دیکھا اور یہ ٹیمز بیہار کوئی جا رہے کوئی یو پی جا رہا ہے کوئی راجستان جا رہا ہے کوئی کامل نادو جا رہا ہے بہت مہنت کا کام ہے وہ جو یہاں سے گیا وہاں دو چار دن کہیں گھومے گا پتہ کرے گا لیکن جو ساتھ میں میں سمجھتا ہوں سائبر اور جو ایک جو سپورٹ ڈسٹک سے ملا ہوگا یہ ایک بڑا یہ آرڈو اس ٹاسک ہے یہ مشکل کام ہے اور اس کو ڈسٹک کے تمام افسر آپ سبوں نے اسے ایک بہتر طریقے سے انجام دیا ہے اس کے لئے آپ سب کو بہت 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 پولیس اور پبلک کا کوپریشن رہتا ہے تو سب سے اچھی اس پولیس میں آہ ایڈمیس چلتی ہے کیونکہ کیونکہ پولیس بھی روز روز آپ ہی کے بیچ کام کرے آپ ہی کے دودھ درد اور یشیوز کو ہائیل کرتے ہو سکتا ہے ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں یہاں کئی بار کچھ ساپردائک ہو جاتا ہے کچھ جھبیڑا ہو جاتا ہے کچھ اور تک ان چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے تو ان چیزوں کو متنے لگتے رکھتے ہوئے میں آپ سے پھر نمیدن کروں گی کہ پولیس پر وشوار سکھ دلیلی پولیس مطلب بہت صاف ہے کہ چوری ہوئے موبائل فون لوٹا کر پولیس نے لوگوں کو بہت بڑی رہت پردان کی ہے موسیقی